ملٹ ٹائمز میں خوش آمدے اسرائیل نے ایک مرتفع فلسطین پر دہشت گردانہ حملہ شروع کر دیا ہے پچھلے دو دنوں سے اسرائیل کی غزہ پٹی پر مسلسل بمباری جاری ہے جس میں اب تک 18 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ 50 سے زائد زخمی ہے غزہ سٹی میں حماس کے تحت وزارت سہت نے بتایا اسرائیلی تیاروں نے منگل اور بودھ کی درمیانی شب میں مضاحمتی گروپ جہاد اسلامی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں جہاد اسلامی گروپ کے کمانڈر ابو لطا اور ان کی اہلیہ کی شہادت ہو گئی ہے اسرائیل نے جہاد اسلامی کے کمانڈر ابو لطا پر اپنے علاقے کے جانب حال ہی میں ایک راکٹ داغنے کا الزام آئیت کیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل پر مزید فضائی حملوں کی تیاری کر رہا ہے ابو لطا کے شہادت کے بعد فلسطینی مضاحمتی تنظیموں نے جوابی کاروائی میں اسرائیل کی جانبی متعدد راکٹ فائر کیا اور اسرائیل کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کا مہتوڑ جواب دیا غزہ کی کاروائی کے بعد اسرائیل بخلا گیا اور اس کے جواب میں اسرائیلی تیاروں نے غزہ پر تباہ کن بمباری شروع کر دی ہے اسرائیل کے شدد پسند وزیراعظم بن جامین نتین یاہو نے ایک بیان میں کہا ہے غزہ کی پٹی پر بمباری کا تازہ سلسلہ کچھ وقت تک جاری رہے گا انہوں نے دعویٰ کہا کہ غزہ کی پٹی میں اسلامی جہاد کے جس کمانڈر کو قاتلانہ حملے میں مار دیا گیا ہے وہ اسرائیل پر نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر داغے جانے والے میزائلوں اور آکٹوں کے پیچھے ابو العطا کا ہاتھ تھا اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے سرحد پر ریزر فوج کے دستے اور ٹینک پہنچا دیے گئے ہیں جبکہ سمندری حدود میں ماہی گیری پر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہے یورپی یونین نے اسرائیل سے غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی دہشت کر دی اور جاریت کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے یورپی ممالک نے غزہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویز کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑ گئی تو اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا اندیشہ ہے یورپی یونین کے خارجہ امور کی ترجمان فیڈریکا موگرینی نے ایک بیان میں کہا ہے فلسطینی اور اسرائیلی شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے غزہ پر جاریت اور دہشتگردی کا خاتمہ ضروری ہے لیوری رپورٹ ملہ ٹائمز